صدای حق کشمین نیوز کے ناظرین اس وقت ہم آپ کو اسلام بات سے یہ بریکنگ نیوز دیتے چلیں سپریم کورٹ سپیکر کی رولنگ ماطل کرنے کی استدعہ مسترد اس خبر کی تفصیلات سے قبل اپنے نئے آنے والے ناظرین کو بتاتے چلیں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گے بلائیکن کو ضرور دبائیں سما نیوز کے مطابق سپریم کورٹ نے سپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ ماطل کرنے کی پیپلز پارٹی کی استدعہ مسترد کر دی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سبرائی میں تین رکنی بینچ نے پیپلز پارٹی کی استدعہ مسترد کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اسمبلی کی کاروائی میں ایک حد تک مداخلت کر سکتے ہیں عدالت کا کہنا تھا کہ سپیکر کی رولنگ کی آئینی حسد پر مطمئن کیا جائے تمام سیاسی جماعتوں اٹانی جنرل سیکٹری داخلہ دفعہ کو نوٹس جاری کر دیا سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کی درخواستوں پر وزیراعظم اور صدر کو نوٹس جاری کر دیا جبکہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر اور سپریم کورٹ بار ایسیشن کو بھی نوٹس جاری کر دیا عدالت کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے عقامات سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوں گے چیف جسٹس نے ہدایت دی کہ تمام سیاسی جماعتیں امن و امان یقینی بنائیں کوئی ریاستی ادارہ صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائے تمام ریاستی ادارے کوئی غیر قانونی قدم نہ اٹھائیں امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہونی چاہیے دوران سمات نون لی کے وکیل کا کہنا تھا کہ پنجاب میں بھی آئینی بوران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ پنجاب کی صورتحال کا زیادہ علم نہیں ہے پیٹیشن آئے گی تو تفصیل سے دیکھیں گے ادارہ نے سوال اٹھا کہ جب بیرونی سازش کے حوالے سے نہ کوئی سماعت ہوئی نہ کوئی نتیجہ سامنے آیا تو سپیکر عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل فائف کا سہارا کیسے لے سکتا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ اسمبلی میں آج جو کاروائے ہوئی اس کے بارے میں ہم کل کی سماعت میں غور کریں گے سپریم کورٹ نے موجودہ صورتحال پر ازخود نوٹس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی سیاسی حالات پر لیے گے ازخود نوٹس پر سپریم کورٹ کا پانچ رکھنی لارجر منچ کل دوبارہ سماعت کرے گا واضح رہے کہ آج صبح تحریک عدم اعتماد کے موقع پر کومی اسمبلی کے اہم اجلاس کے صدارت کرتے ہوئے ڈپٹی سپیکر کاسم سوری نے وزیراعظم عمران حان کے خلاف اپوزشن کی تحریک عدم اعتماد کی قراردات مسترک کر دی ڈپٹی سپیکر کاسم سوری نے متحدہ اپوزشن کی تحریک عدم اعتماد کو آئین کے خلاف قرارد دے دیا